بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں یہ بندہ ہے اور مچھلی ساتھ لے جاؤ جہاں مچھلی تمہاری ٹوکلی سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی لے کر دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشیٰ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلاش کرتے کرتے تھک گئے تو پتھر سے ٹیک لگا کر سو گئے ساتھی سے پانی کا کترہ گرنے سے مچھلی زندہ ہو کر دریاء میں عجب راستہ بنا کر چلی گئی جب آنکھیں بیدار ہوئیں تو روانہ ہوئے ساتھی یہ بات بول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی ساتھی سے یعنی مچھلی کھانا طلب کیا اس نے واقعہ سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اسی جگہ کی تلاش ہے اس نشان زدہ قدموں پر واپس آئے اور سمندر کے اندر خیزر علیہ السلام کو پایا انہوں سے خصوصی علم سیکھنا چاہا حضرت خیزر علیہ السلام نے اس شرط پر ساتھ رکھنا چاہا کہ میں جو کچھ کروں گا آپ مداحلت اور سوال نہیں کریں گے دونوں کشتی میں سوار ہوئے منزل پر پہنچنے کے بعد کشتی کے چند تختیں اکھار دئیے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا حضرت خیزر علیہ السلام نے مساہبت کا وعدہ یاد فرمایا پھر آگے جا کر ایک بچے کو قتل کیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ قتل کیوں کیا حضرت خیزر علیہ السلام نے پھر وعدہ یاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تیسری بار سوال کیا تو آپ مجھے اپنے شرف سے محروم کر دیں میری اور آپ کی جدائی ہوگی خیزر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں پہنچے گاؤں والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا یہ گاؤں بخیلوں کا تھا حالانکہ مہمانوں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے یہ شریعت کے اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے حضرت خیزر علیہ السلام نے اس گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا جو کہ گرنے والی تھی حضرت خیزر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی والوں کے روئے سے پہلے ہی قبیتہ خاطر تھے حضرت خیزر علیہ السلام کی بلا معاوضہ احسان پر خموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ بستی والوں کہ بستی والوں نے ہماری مسافرت ضرورت مندی اور شرف نسل کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا تو ان کے ساتھ احسان کیوں کیا جائے حضرت خیزر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ آپ کا تیسرا موقع ہے آپ سبر نہیں کر سکے اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے پر معذور ہوں اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بتا دوں گا جس پر آپ کو سبر نہ ہوا نمبر ایک کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریاء میں کام کاج کرتے ہیں گھر کے لیے روزی کماتے ہیں اور غریب ہیں اور بازشاہ وقت کو ضرورت تھی اور ان کے بندے بغار کے لیے صحی اور سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتے اس لیے اس کو نکارہ بنا دیا نمبر دو اس بچے کے مان باپ ایمان والے تھے ہمیں خوف ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو آجزو پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ انعائد فرما دے گا نمبر تین اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس بستی میں دو یتیم بچے ہیں ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ اس کے نیچے خزانہ ابھی ظاہر نہ ہو یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ مال خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں شکریہ